موسیقی دھڑکتے دلو اور سنتے کانوں کو تصابر و عمر کے سلام تو جی بھائی مارننگ ہو چکی ہے بھوک بڑی تیز لگی تھی تو ہم نے میاں صاحب کو کہا ہے میاں صاحب ناشتہ کرنے جلتے ہیں میاں صاحب تھوڑے بیمار ہیں دو تین دن سے کچھ جو لوگوں کو پریشانی دی ہیں وہ واپس آرہی ہیں تو تھوڑا تو تھوڑا اس وقت جاتے رہے ہیں پھر کور کر رہے ہیں تو میاں صاحب کو بڑی مشکل اٹھایا تو میاں صاحب آج ہم ناشتہ کرنے کدھر جا رہے ہیں یا راج ہم ناشتہ کرنے جا رہے ہیں فاکنل کے بابا اصور ہمارے ایک بڑے اچھے عزیز دوست بھی آ رہے ہیں بڑے گجر کے کلاس فیلو بھی ہیں وہ رانجا تو رانجا صاحب ہیں منڈی کی منڈی باولدین کی منڈی باولدین کی ہیں تو ان کو بھی بلایا گیا ہے کہ تھوڑا میاں صاحب ہی پہنچ گئے ہیں تو اے چھڑے ہو تو ناشتہ کری جگہ ہے وہ ناشتہ یہاں رہا ہے ایک پوائنٹ ہے گیا ہے فاکنل کے بابا اصور بلکل سامنے اوہو بھی کٹی نا بھی چھوڑا آنچا فاکنل کے بابا اصور بلکل سامنے ایک جگہ یہ ناشتے والی تو وہاں سے کوئی پراتھی انڈے ملتے ہیں اور چاہ بھی انڈی دیتی ہیں تو انشاءاللہ وہاں سے جا سسٹم لگاتے ہیں کیونکہ بہت لگی بھی ہے اور میاں صاحب یہ آپ دو تین دن سے بڑا بیمار ہیں اور ایک ہفتے سے ویلوگ بھی اپلوڈ نہیں ہو سکا لوگ تھوڑا انتظار کر رہے ہیں تصور بس یار سٹوڑل ویزے پہ کب بنانی اب تو اتنے میسے جاتے ہیں کہ بھائی تیرے رہنے دے تیرے سنی ہوگا نہیں 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 انفرمیشن ہمارے پاس ساری کی ساری ہے بھائی تھوڑی طبیعت کی نسازی کی وجہ سے سردی کا ٹیمپریچر بہت جائے تھا گلہ حراب یہ ہاں جی ٹیمپریچر بھائی میلون میں اس وقت اس وقت بھی چھ ساتھ جانے اس وقت تو بارہ لیکن رات کو تین ٹیمپریچر تین اور یہ دو تین دن سے تین چار پانچ ٹیمپریچر چل رہا ہے میاں صاحب دیکھیں گے ڈریک بنے ہوئے ہیں یو مین چلیں یہ آپ کو جائنے کرتے ہیں جا کے فکنا پہ تو جی سٹوڈنٹ ویزا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میری اسی پہ ہے اور میں سوچ رہا ہوں ایک کنسلٹنٹ میری دوستی در ہوتے ہیں ان سے انٹرویو کیا جائے ان سے پوچھا جائے سٹوڈنٹ ویزے کے بارے میں جتنا ہی اپ ڈیٹس مل سکتی ہیں تو وہ آپ پھر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی بڑا سیمپل رکھنا ہے کوئی نہیں یہ یوٹیوب پہ بہت زیادہ ویڈیوز بڑی ہوئے ہیں اسٹوڈنٹ ویزے کی لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو کیونکہ میں سٹا ساتھا بندہ اصل سچائی دی ہے یہ ہے کہ میاں سیدھا کے لیفٹ سیدھا سیدھا تو پھر آپ کو سارا آمد ہے سمیں ناں تیسی لیول پہ آگے لو لیول پہ آگے آپ کو بتایا جائے گا کہ بھائی کیا چگہ رہا سیدھا سیدھا بہت ٹریک ہوگی میاں صاحب یہ ملوون کا ٹائم ہے بیزی اس ٹائم ہے آپ دیکھ نہیں سکتا ہے کہ کیا ٹائم ہوگی ہے اس ٹائم پہ ٹائم دیکھیں موسم دیکھیں کتنا ماشاءاللہ زبزست ہے اب اس کا بات ہو اور زیادہ بیزی ہوئے گا کیونکہ سکول زون ویچ فوٹی ہوئے گا دیکھیں آپ لوگ کتنے عدب کرتے ہیں جو بچے سکول پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ایک صبح ساتھ بے سے لے کے آٹھ ساڑھ آٹھ بے تک فوٹی کا زون ہوتا ہے فوٹی سے اپر کوئی اوہرسپیڈنگ کرے گا تو پولیس بلا اس کو ڈبل فائن بھی دے گا ڈبل دی میریٹ بھی دے گا اور پاکستان چیم بچہ جا رہے ہیں رکشے بلا ہوں جی تکا مارک سوٹ دینا بار نکل جا ایسی بات نہیں ہے پاکستان کی بے ایک اپری خوبصورتی ہے رکشے تو بچہ ڈگیا ہوں جا تو مانو دی دو دن بعد پر چلے اوہرسپسے رکھی کہ وہ جارہ ڈگ بے اسی سے ڈی ساٹھ لگی اسی نہیں تو یہ دے نا وہ بچہ اگر گرے گا نہیں تو سیکھے گا کیسے وہ بچہ کو پکاتے ہیں سیکھاتے ہیں دیکھ ظلم ہوگا تیر سے زلط ہوگی لیکن تُو نے کھڑے رہے ہیں کیونکہ مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا دشمندہ بچہ پڑھ کے کتے پہنے گئے جی اسی ہوتھے ہی ڈیفارڈ ہوگے ہرے ہاں بھائی ہاں یہ اس لئے بنائی ہوئی ہے کہ جڑا بندہ تو لنگے ناالیوں نے تھلے دے دینا ہی میرے جڑا بندہ دروں لنگ کے جا رہی ہے تو کہہ رہے نظر اتیان کرو انہوں راہ دینا ہے اوکے یہ جانا تھا منے لازیزہ لیکن یہ کلوزڈ ہے تو ہم جائیں گے فاکنر کا باب ہے اس میں یہاں جی فاکنر کا باب ہے اس میں یہاں جی فاکنر کا باب ہے اس میں یہاں یہاں پہ ہم پہلے بھی گوفے گھر چکے ہیں افتاری کا بات جناسٹہ یہ دیکھیں آپ اس نے کس طرح کی بغیرتی کی ہے کہ لوگوں کو گزرنے کا رسطہ ہاں میں روک گیا ہوں میں رسطہ دے رہا ہوں کیونکہ ہم رسطہ دینے والوں میں سے لنگ جو ایک دو ساتھ خالی چھابہ دکھا ہے ایک دو ساتھ خالی چھابہ دیا ہے ایک دو ساتھ خالی چھابہ دیا ہے تو جی آج مارسہ مجود ہے رانجا صاحب آپ کا تعلق کس شہر سے منڈی بہوتین سے منڈی بہوتین سے شکریہ بھائی نے تینکیو تو رانجا صاحب ہمیں ملے ہیں کافی ایک مدد کے بعد ایک مدد ہوئی تم کو دیکھا نہیں ایک مدد کے بعد تم سے دیکھانا جائے گا تم سے دیکھانا جائے گا میک امینہ ہے تم تو جی رانجا صاحب ہمیں ملے تھے پراؤڈ میڈوز میں احمد گجر صاحب کے کلاس فیلو ہے یا جنئر ان کے کلاس فیلوز تھے ماشاءاللہ بڑے اچھے انسان ہے لیکن میرے پاس تھوڑا ٹائم کام ہوتا اس وجہ سے ان کشک ہو رہا تھا چلے جن تھوڑا ناشتہ شروع کر لینے رانجا صاحب نائفہ پڑھنی ہے وہ دیان ہے کہ ساتھے رہے بندے کے انداز کریں تو جی ناشتہ واشتہ ہو گیا رانجا صاحب تھے ہمارے ساتھ دوزہ بندے میں ملے جب ہمارے بلکہ بیس میں ملے تو بڑے چھن سان ہیں اور ان کی کمپنی کو میں پسند کرتا ہوں میں ہر بندے کی کمپنی کی انجوائے بھی نہیں کرتا مطلب کچھ لوگ مجھے کلک کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ہی میرے جیسے ان میں سے ایک مہین صاحب ہیں رانجا صاحب ہیں کزن میرے ساتھ بھائی ہیں کراچی والے ماتھی صاحب ہیں سالگوڑ والے ان کے سارے بوائز تو خیر اب آپ کو ناشتے کا فیڈبیک دیا جائے خیر جہاں پہ ہم نے جانا تھا وہ بند تھا منڈے کو بند ہوتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں تھا سوووی وینٹ ٹو فاکنر کباب ہوس میاں صاحب سے پوچھتے ہیں جی میاں صاحب بیلٹ لالو پہنچ گئے ہیں میاں صاحب ناشتہ یار ناشتہ سڑیا ہوئے ہیں کہ رانجا صاحب بیچارے کھا رہے ہیں چھنے کہ کچھا بیچارہ سا دو آدمی کی انہوں پتہ ہے انہیہ پریشانیہ نے کونٹر سٹائٹ دی دنیا کے ایڈ رہے ہیں مل دو دو نے گرنہ پچھے لٹکائیاں دی انہوں نے ان جی چلتا رہے ہیں انہوں کی پتہ بیچارنا تو کچھے چھنے بیچارہ کھائی جا رہے ہیں میں انہوں بندے لوگ لیا ہے میں کہ سر میاں صاحب یہ دے چھنے پہلے کھا رہے ہیں دیکھو میری ایس پاسے تھوڑے یہ پکے سن ویچی چھنے تین چھنے کچھے آئے ہیں میں کہا برادر کم ہیر جی تو آیا برادر میں آنو کیا میں کہا رہے ہیں چھنے نہیں ہے کی جا کرے کندہ جی تھوڑے یہ پکنچی ٹیم لگ گیا ہالے ہور پکنے سن فریش تان دیتے ہیں میں کہا کندہ نہیں یہ میں کچھ اور لے آتا ہوں میں نے کہا جو بھی لے گیا پھر اس کے بعد پالک وہ لے آیا لیکن that's really bad پراتھوں میں اتنا آئل پراتھوں کا ٹیسٹ بھی نہیں تھا چلو آئل لگا بھی لو میں آپ لوگوں کو ایک بھائی ریکمینڈ کروں کبھی فوکنر کباب آؤسس نہیں جائیے گا پلیز آپ لوگوں کی بڑی بڑی میربانی اس سے اچھا فروزن پراتھے اور دو انڈے بنا کے گھر کھا لیں ہاں بہتری ہیں انڈین گراسری شعب سے یا پاکسانی گراسری شعب سے پراتھے لے کہیں فروزن اس کو پکائیں یہ دیکھیں سٹمک بین یار پراتھے لیٹرلی اتنے فضول یار مان دیا دے پراتھے دے نہیں لب دیا تھے لیکن یہ لیٹرلی اچھے ریسٹرنٹ بھی ہیں لیکن یہ اتنا فضول پراتھا چالیز آرپیہ لانا ہے ناشتے دیں پاہن ڈالر کا پراتھا ڈسکسٹنگ اور وہ انڈا آملیٹ اس کا بھی سواد نہیں آیا بعد میں چائے آگئی چائے کو سامہو ٹھیک تھی یہ دے نا میرے حالانکہ میہ صاحب کو بخار تھا پھر بھی ڈیٹرلی اٹھا کھا گیا اللہ خیر کرے جی ٹھیک ہوں دے کنہ کھا جانا سی تو خیر مزہ نہیں آیا تو اب گھرہ آگئے ہیں رانجہ صاحب واپے چلے گئے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو یار میاں سٹوڈنٹ وی دیتے نہیں بنانا ہے یار سٹوڈنٹ وی دیتے نہیں بنانا ہے نی 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 بنانا نہیں یار اگلی ویڈیو یار we are just coming back in two days چلو میں انشاءاللہ جی اب آپ کو اگلے ویلوگ میں وہ ہی بنانا ہے ورنہ نہیں بنانا ٹھیک ہے کہ نا ساہ دن سے یہی سوچ رہے تھے انفرمیشن گھٹی کر رہے تھے پھر اس پہ نہیں بنایا تو خیر اجازے دیجئے اپنا خیال رکھیں پاکستان کا بھی خیال رکھیں اور ایک چھوٹا سا چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا جاؤں گا کہ یار تھوڑی اپنے اندر برداشت پیدا کر رہے ہیں برداشت سبر پیدا کر رہے ہیں لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ رہے ہیں پاکستان میں ایون یہاں پہ لڑ پڑتے ہیں لوگ تھوڑا سا برداشت کرنا سیکھیں چیزوں کو میرے چھوٹی ہے لیکن ہم سب کوشش کرتے ہیں تو اس پہ کام کے ساتھ ہم اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں میاں صاحب سے دعا کرنی ہے میاں صاحب سے بخار چھے بخار چھے بھی بخار چھے بھی بھائے ہیں لیکن چلو اللہ نے دون سے تاندر سیدھا چونکہ جیتے لوگوں نے دیتی ہیں واپس تاتا ہے ہم